اعوذ باللہ من الشہدبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال جو اس سے کسی بہن نے پوچھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب تمام تر سوالات میری بہنیں جو ہے مجھے اس قابل سمجھتی ہیں کہ شاید میرے پاس ان سوالات کے جوابات ہیں اور سب سے پہلے میں دوبارہ واضح کر دوں کہ یہ تمام تر جو جوابات ہوتے ہیں ہماری اوقات نہیں کہ کسی کا مسئلہ حلس کر سکے یا کسی کے سوال کا جواب دے سکے یہ اللہ کی ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو اب تک ہم جیسے نالائک آپ لوگوں کی خدمتگار بنائے گئے ہیں دراصل ہم آپ لوگوں کی ہی خدمتگار ہیں کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں جو درود اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت رکھتے ہیں جو آپ کی طلب ہے آپ ہی کی طلب آپ ہی کی طلب اور آپ ہی کی حاجتوں کے جو سوالات کے جوابات کی حاجتیں ہیں اس کے لئے وہ موجود تھی وہ موجود ہیں تب ہم جیسے نالائکوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور اتنا ہی علم دیتا ہے جتنا جاننا ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے تو ہم ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں مجھ سے میں جو بھی ہے ہم سب آپ لوگوں کی خادم ہیں اور خادم اس لئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے جتنا اس نے چاہے ہمیں عطا کیا ہے اور اس کے بے اب وہ ہمارے پاس ایک امانت ہے آپ لوگوں کے لئے اگر ہمیں اس ان سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں سورس جو ابھی ہو اس کے یہاں پہ بحث نہیں ہے تو اگر میرے پاس علم ہے تو مجھے آپ تک پہنچانا ضروری ہے اس لئے آپ کے سامنے بیٹھ کر تھوڑا سا اس بات کے پورے یقین ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی تڑپ اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول ہے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقبول ہے تب ہی ہم جیسے نائلائکوں کو آپ کی خدمت کے لئے چنا گیا ہے سوال پوچھا گیا کہ میں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف جب پڑھتی ہوں تو کیا وہ تمام تر درود شریف پڑھتے وقت میں توجہ رہتی ہے مطلب درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہر میں جان قربان ان کی طرف اور میں چلتے پھرتے پڑھتی ہوں کام کرتے ہوئی بھی پڑھ لیتی ہوں تو اتنا زیادہ میں کیسے منیج کر لیتی ہوں پہلے بھی میں نے کہا اب پھر یہ گزارش کریں گے کہ میں نہیں کرتی اس سے پڑھایا جاتا ہے مجھ سے درود بھیجوایا جاتا ہے مجھ سے درود نکھوایا جاتا ہے جو بھی ہے اس راہ میں اگر کوئی بھی نیک کام ہے جو بھی نیکی کا کام ہے اچھا کام ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے تو اس کی توفیق رب نے ہی دی ہے اگر آپ کسی گناہ سے بچتے ہیں اور آپ کو کچھ ملا ہے وہ بھی رب ہی کی توفیق ہے جب چاہے جس طرح چاہے وہ دے دے اور جب چاہے وہ چھین دے یہ اس کی مرضی ہے اس کی عطا ہے اور اس پر مالک حقیقی کے سامنے کسی گونے کی جورت نہیں اس لیے میں اپنا تمام تر جو تھوڑا سی پورے دن کے روز مرہ کا جو روٹین ہے اس کو شیئر کرنے سے پہلے یہی کہوں گی کہ یہ اس میں سب سے بڑی وجہ میرے رب کی رحمت ہے کرم ہے فضل ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحبت اور توجہ ہے اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ درود شریف کی کسرت کا ارادہ اور نیت کرتے ہیں کرونوں کی کریں کھربوں کی کریں نیت کرنے میں کیا ہے جب آپ ایک دفعہ نیت کرنے دینا تو پھر پورا نیک کام کر کے اور خاص کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اس ذکر کو بلند کیا ہے تو پھر آپ کو توفیق بھی دی جاتی ہے آپ کو آسانیہ بھی اتا کی جاتی ہیں اور آپ کے وقت میں برکت بھی اتا کی جاتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کیسے ہوگا کس طرح ہوگا یہ آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے سوچنا ہمارا کام ہے اللہ پہ توقع کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے اس آیت پر توقع اور یقین رکھتے ہوئے اس رستے پر چل پڑنا کہاں کیسے کیوں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہماری ہے چلنا کوشش ہے لہا ہمارا کام ہوتا ہے کوشش کرنا چلنا کیسے مقبول کیا جاتا ہے کیسے آسانیہ اتا کی جاتی ہیں کتنی اتعداد کی قصرت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی اور جو اللہ نے مقرر کر رہا ہے وہ بہترین ہے وہ اس پہ بس چلتے جائیں بند آنکھوں سے چلتے جائیں دو چیزیں ہمیشہ سے یاد رکھیں اصل چیز ہے درود بھیجنا درود و سلام درود و سلام دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے اور کسرت سے بھیجنا اس ٹارگٹ کو اس نیت کو رکھیں اور شروع ہو جائیں پہلے دن جتنا بڑا تعداد نوٹ کرنے اس لیے ضروری ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں گن کرنا پڑیں اور پڑھتے جائیں اور گنتے کیوں ہیں دیکھیں گنتی میں ایک بات بہت ضروری ہوتی ہے جس میں آپ کو مثال دوں جب آپ بازار جاتے ہیں دکان پر خریدتے ہیں کچھ تو وہاں پھر آپ کو جب ایک چیز کی قیمت لگائی جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ بس جیب سے پیسے نکالے اور دے دیئے ٹھیک ہے جتنی قیمت لگائی جاتی گنتے ہیں آپ ٹھیک ہے کیوں گنتے ہیں تاکہ صحیح قیمت ادا ہو نہ زیادہ ہو نہ کم ہو اس لیے ہوتا نا گنتی کی اہمیت بتا رہے ہیں جب آپ کو جس طرح آپ دکاندار کو بغیر گنے پیسے نہیں دیتے کیونکہ اس کی اہمیت گننے کی وجہ سے ہے پیسے کی اور قیمت کی ادایگی اسی لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے ایک مخصوص قیمت لگاتے ہیں اور پھر اس قیمت کو گنے بغیر ہم روپیہ گنے بغیر پیسے گنے بغیر وہ کو ادان نہیں کر سکتے گننا ضروری ہے گننا بہت ضروری ہے اب ستاروں کی تعداد ہم نہیں گن سکتے وہ لا تعداد ہیں لیکن کوشش پھر بھی کرتے ہیں سب اب سر میں بال ہے گننے نہیں جا سکتے لیکن کوشش پھر بھی سب کرتے ہیں تو پھر جب درود کی بات آتی ہے یا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گننے کی بات آتی ہے تاکہ نیت ہماری کے ہوتی گننے سے تاکہ ہم جو اپنے ذہن میں دل میں خواہش رکھتے ہیں ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ہم اتنی تعداد کم از کم روز پڑھیں تو بغیر گنے نہیں پتا چلتا وہ بغیر یعنی آپ کی تعداد میں زیادتی بھی نہیں آسکتی کسرت بھی نہیں آسکتی میں خود اس کی مثال ہوں کہ جب میں نے لاکھوں میں پڑھا کروڑوں میں میں نے درود پڑھا تو الحمدللہ رب العالمین علاقہ بہت احسان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم جو محبت سے ضرور میری طرف بھیجتی ہو اور جس پیار سے میرے نستی اس کی مقبولیت اور اہمیت اور محبوبیت ہے گنتی کی نہیں یہ میرے لئے بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات یہ اشارہ بہت بڑا تھا میرے لئے کہ میں گنوں یا نہ گنوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا درور بہنچ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مجھے میرے لئے اور الحمدللہ ان کے ہاں مقبول ہو رہا ہے الحمدللہ یا رب العالمین لیکن پھر بھی میں گنتی ہوں کیوں کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ دن کے کئی کام ہوتے ہیں اور دن کے بہت سی مصرفیات ہوتی ہیں سارا دن بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور بہت سی بریکس ایسے آتی ہیں کہ جس میں آپ دروچرے کو روک لیتے ہیں اگر میں وقت دو منہ گنوں تو مجھے نہیں پتا چلے گا بغیر گنے کہ میں اپنی اس کسرت اور ٹارگٹ کو پورا کر رہی ہوں کہ نہیں یہ میں اپنی تصنی کے لئے اپنی تشفیق کے لئے اپنی استقامت کے لئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسرت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دروار مبارک میں کسرت سے اپنی حاضری لگوانے کے لئے کہ میرے نام بار بار لاکھوں کی تعداد میں دن میں پکارا جائے اس کے لئے مجھے گناہ بہت ضروری ہے اچھے اب آتے ہیں کہ میری روٹین کیا ہے میری روٹین الحمدللہ رب العالمین کہ میں جیسے تحجد کی جاتی وہاں سے شروع ہو جاتی اس سوتے وقت تک میری روٹین ہوتی ہے اچھے اس میں بہت ظاہر ہے تحجد کے وقت تو خاموشی ہوتی ہے تو بہت آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں آپ بہت آسانی سے پڑھنے برکت بھی ہوتی اس وقت میں تو وہ میری تذبیح ہے میں ہزار کی تذبیح میں پکڑی ہوتی ہے کیونکہ مجھے کاؤنٹر اور اس پہ ضرور پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ جب آپ کو اللہ تعالی توفیق دیتا ہے تو آپ کے انگلیوں جو ہوتی ہیں اس پہ یہ تذبیح بڑی تیزی سے ہوتی ہے جب آپ کو ایک دفعہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے تو میری ہزار کی تذبیح ہے جس پہ میں مجھے سامنے ہوتی ہزار کی اور میں صبح فجر تک اچھا حصہ پڑھ لیتی ہوں نماز فجر ادا کی اپنے اسکار جو سنت کے مطابق ہیں جو مسنون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں ان کے ادائی کے بعد دعائیں ہیں چاہے اسکار ہیں اس کے بعد تلاوت ہو گئی جو بھی ہو گیا پھر میں کچھ دیر تک پھر پڑھتی رہتی ہوں کیونکہ یہ گرمیوں کی دن راتیں مختصر ہوتی ہیں تو مجھے تھوڑا سا ریسٹ لینا پڑتا ہے صبح کی روٹین ناشتہ بغیر کی شروع ہونے سے پہلے تو تھوڑا سمیں ریسٹ لیتی پھر جاگتی ہوں چونکہ یہ تمام عرصہ 24 گھنٹے آپ کہہ لیں سونے سوتے وقت سے پہلے تنگیت عبوضو کرنے تو عبوضو میں شمار ہوتے تو میں عبوضو رہتی ہوں توفیق درود پڑھتی ہوں تو میں وقت کو دیکھتی ہوں میں اگر اگر میں ایک ہزار مرتبہ پانچ میٹ میں پڑھ رہی ہوں تو میں گھڑی کو دیکھتی ہوں کچھن میں گھڑی کو دیکھ کے اب شروع اب کام بھی کر رہی ہوں درود بھی پڑھ رہی ہوں بغیر نان سٹ درود پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس لیے خاموشی سے اپنا ناشتہ بنا کے امی کو ناشتہ دے کے ساتھ بیٹھ کرتی اس کے بعد میں ٹائم دیکھ دیکھتی اچھے میں یہاں پہ سٹاک ہوگی اب آدھیں انتے تک میں نے پڑھ دیا اب ناشتے کے دوران پڑھتی تو لیکن اس کو ٹائم کو نہیں دیکھتی کیونکہ وہ ممکن نہیں ظاہر والدہ ہے اور جب والدین ضعیف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا سامع ہونا ضروری ہے اچھا سننے والا اچھا ان سے باتیں تھوڑی بہت ہو جاتی اچھا پھر وہ باتیں تو اپنا کام کرو اور درود پڑھو میں درود پڑتی ہوں اس دوران یہ پوری روٹین اسی طرح رہتی ہے دن میں میں جب کاموں کے دوران وقت کو دیکھ اپنی تعداد کو نوٹس میں رکھتی ہوں اور پھر اس کے بعد جب نمازوں کا وقت ہوتا ہے زہر کے تک تمام کام مکمل ہو گئے پھر خاموشی کا ٹائم ہوتا ہے آرام کرنا ہوتا ہے والدہ نے تو میں بیٹھ کے پھر تسبیح درود پڑتی ہوں جتنی دیر میں تسبیح پہ درود پڑتی ہوں وہ میری توجہ کا ٹائم ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ چلتے پھرتے بھی توجہ قائم رکھ اس کے باوجود کہ بہت دفعہ توجہ میری ہوتی ہے اللہ کرتا ہے لیکن سو فیصد یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی چوبیس گھنٹے میری توجہ سے میں درود بھیج رہی ہوں یہ توجہ ہوتی ہے کہ تعداد پوری ہو رہی ہے اور یہ خود بہت توجہ بنتی جاتی ہے اور یہ تعداد جائے گی میری حالت اچھی ہو میرے میرا آس پاس کے ماہ ہو خشکردار ہو مطلب کچھ ایسی بات نہ ہو مکروحات نہ ہو اس کی کوشش رہتی ہے یہ ہوتا ہے پھر اثر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر تو میں پھر بیٹھ جاتی ہوں وہ بھی درود مٹ رہی ہوتی خاموش ہی زیادہ تر لیکن بات بھی ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ ہر میں تذبیع ہوتی ہے تو مجھے وقت کو نہیں دیکھنا پڑتا تذبیع سے ہی مجھے سمجھ جاتی رہتی کہ میں نے کتنا بڑا اثر کے بعد مغرب مغرب کے بعد چونکہ ہماری روٹین ہے سردی گرمی کی کھانا ہوتا ہے دوپیر کا کھانا ہم نہیں کھاتے تو مغرب کے بعد ہی ہمارا رات کا کھانا ہو جاتا ہے چاہے سردی ہو گرمی ہو اسے فارغ ہو کہ میں پھر امی سے تھوڑا سا دوڑ جاتے ہوں کچھ میں کام اگر فارغ ہو کر تو پھر اس دور میں درود پڑھ رہے ہوتے وقت کو دیکھتی ہوں اشاہ کے بعد نماز پڑھ جاتے ہوں سردی ہو گرمی ہم اشاہ کے فورا بعد سو جاتے ہوں تو یہ میر رات کی اور اس وقت پھر سوتے وقت رکھے آج میرے تو جتنی تعداد تھی اتنی میں نے پڑھی اللہ جانتا ہے اللہ نے آپ کو علم اتا فرمائی کہ میرے کتنا درود و سلام آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو جو کمی ہوتا ہی ہے اس تعداد میں اس کے لئے میں معافی مانگتی ہوں اور یہ آپ کی امانت ہے کیونکہ آپ کی محبت میں حدیہ درود ہے اور اس پہ میرا کوئی حق نہیں آپ جس کو چاہیں جس طرح عطا کرنا چاہیں یہ آپ کی امانت ہے اور پھر سو جاتی ہوں اسی طرح یہ دوسری روٹین ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے وقت بارہ دس بارہ گھٹے توجہ بھی ہوتی جب میرے ہاتھ میں تذبیر ہوتی اور تو اس لئے 24 گھٹے توجہ نہیں برپاتی تو یہ امید ہے کہ آپ کو میری روٹین کے بارے میں توڑا پتہ چل چکے ہوگئے گجم زبان مجھے کچھ سمجھانا بھی نہیں آتی تو اللہ تعالی ہم سب ہم یون مقبول اور قسرت سے ہوتی اور اس کو شیش مہل اللہ تعالی من مدد کرنے آمین سمان السلام ورحمت اللہ